ہماری دنیا آج بھی بہت سے پور اصرار اور ناقابل یقین جگہوں سے بھری پڑی ہے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے اسی لیے دنیا کے ناقابل یقین مقامات کا دوسرا حصہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اگر آپ نے اس سیریز کے پہلے حصے میں موجود آٹھ مقامات کی سیر نہیں کی تو نیچے دیئے ہوئے لنک پر کلک کریں تو چلتے ہیں اس سیریز کی نمی منزل کی طرف اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو ملتی رہے نمبر نو پہ ہے تلواروں کی غار میکسکو آپ نے اپنی زندگی میں کئی سائز کے پتھر دیکھے ہوں گے جو مختلف کرسٹلز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن جن کرسٹلز کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے بڑے کرسٹل کہیں نہیں پائے جاتے جو ریسرچر کی ایک ٹیم نے میکسکو میں دریافت کیے تین سو نوے فٹ گہرائی میں موجود یہ غار تلواروں کی غار سے مشہور ہے جہاں ریسرچرز کو جبسم کی دھات کے بنے ہوئے یہ کرسٹلز ملے جن کا ایوریج سائز تین فٹ اور تین ایچ تک تھا پہلی خدائی کے نوے سال بعد ایک اور کمپنی نے جب اس علاقے کی خدائی جدید مشینوں کے ساتھ کی تو جو انہوں نے دیکھا وہ کسی کو بھی حیران کر دینے کے لیے کافی تھا اس دفعہ ملنے والے کرسٹلز کا سائز ایک عام آدمی کے سائز سے کہیں بڑا تھا یعنی 49 فٹ تک بڑا اور 13 فٹ تک چوڑا اور وزن میں 55 ٹن کے برابر یہ غار کسی وقت میں گرم پانی سے بھرا رہتا تھا جس کی وجہ سے یہ کرسٹل وجود میں آئے اس غار کو بغیر سپیشل لباس کے ویزٹ کرنا ناممکن ہے کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب تقریبا 99% تک اور گرمی تقریبا 57% تک ہوتی ہے اسی لیے اس غار کو دوبارہ پانی سے بھر دیا گیا ہے جب تک نئے ٹولز اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں آ جاتی ان کرسٹلز کو محفوظ رکھا جا سکے نمبر دست کے ہے دوزخ کا دربازہ ترکمانستان ترکمانستان میں موجود گیٹ آف ہیل پر یقین کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اس بات پر یقین کرنا کہ یہ کیسے وجود میں آیا اگر آپ میں سے کوئی پچاس سال پہلے اس علاقے میں گیا ہو تو یہ ایک عام سا ریگستان تھا انیس سو ستر میں جب یہ علاقہ سوویت یونین کا حصہ تھا اس وقت حکومت نے قدرتی زخائر کو ڈھونڈنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تاکہ مختلف جگہوں پر خدائی کر کے تیل یا گیس کو دریافت کیا جا سکے انیس سو اکتر میں ماہرے ارضیات نے اس علاقے میں خدائی شروع کی اس یقین کے ساتھ کہ یہاں تیل کا بڑا زخیرہ موجود ہوگا خدائی شروع کرنے کے ساتھ ہی ان کو میتھین گیس کی ایک بہت بڑی سی غار ملی کہا جاتا ہے اس خدائی کی وجہ سے اردگرد کا ایریا کبزور ہو گیا اور کئی مشینیں اور چند سائنس دان زمین میں دھس گئے میتھین گیس کی مستقل اخراج نے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا اور سائنس دانوں نے اندازہ لگایا کہ اگر اس گیس کو آگ لگا دی جائے تو یہ چند ہفتوں میں جل کر ختم ہو جائے گی یقینا یہ ایک غلط اندازہ ثابت ہوا اور یہ چند ہفتے بڑھتے بڑھتے پچاس سال کے قریب پھیل چکے ہیں اور گیس ابھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ایک اندازے کے مطابق اس گیس کو مزید کئی دہائیاں چاہیے کہ جلنے کا یہ عمل ہلکہ ہو سکے نمبر گیارہ پہ ہے دریاء کانو کرسٹالس کولمبیا کولمبیا میں پایا جانے والا یہ خوبصورت دریاء زیر زمین پانی میں موجود پودوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اس دریاء کے نیچے موجود پتھروں کا کٹاؤ ایک خاص قسم کے پودے مکارینہ کلاوگیرہ کی نشنوما کے لیے ایک بہترین جگہ ہے یہ سرک رنگ کے پودے نہ صرف خود نشنوما پاتے ہیں بلکہ دوسرے پودوں کو بھی بڑھنے میں مدد دیتے ہیں جن کے رنگ سبز، پیلے، نیلے اور کالے ہوتے ہیں شفاف پانی اور خوبصورت پودوں کے مختلف رنگوں کا انتزاج انہیں اس قدر حسین بناتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو لیکوڈ ریمبو کہتے ہیں یعنی پیگلتی ہوئی دھنت کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اس پر یقین نہیں آتا کہ یہ ایک خواب ہے یا کہ حقیقت نمبر بارہ پر ہے ریمبو ماؤنٹین چائنہ چائنہ میں موجود اس پہاڑی سلسلے کو ارضیات کا عجوبہ کہا جاتا ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے دھنک کے رنگوں کو ان پتھروں پر پینٹ کر دیا ہو ان رنگوں کی وجہ مختلف زمینی تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے سرخ سبز اور نیڑے رنگ نمائی نظر آتے ہیں یہ علاقہ تقریباً دو سو سکیر مائلز پر پھیلا ہوا ہے اس جگہ کو حسین ترین جگہ تصور کیا جاتا ہے اسی لیے یونائٹڈ نیشن نے اسے دو ہزار ناؤں میں بینورت اقوامی برسہ قرار دیا تھا جس کا مطلب ہے کہ نہ اس علاقے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس علاقے میں کوئی تعمیراتی کام ہو سکتا ہے نمبر تیرہ پر ہے جھیل مورین کینیڈا کینیڈا میں موجود مورین لے خوبصورت جگہ میں سے ایک ہے جہاں آپ کو اونچے پہاڑ آبشاریں اور گھنے درخت ملتے ہیں یہ سب کچھ مل کر ایک ایسا حسین منظر پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بالکل خواب لگتا ہے اس جھیل کے پانی کا رنگ بھی جادوی سا ہے جو گرمیوں میں پہاڑوں سے پگلنے والی برف کی وجہ سے اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے سردیوں میں اس کا پانی جمع رہتا ہے یہ جھیل سطح سمندر سے 6183 فٹ اونچی ہے اتنی اونچائے کی وجہ سے اس جھیل کا پانی جولائی کے مہینے میں پگلنا شروع ہوتا ہے اور اس وقت یہ علاقہ فوٹوگرافرز کے لیے جنت مانا جاتا ہے جو خوبصورت مناظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرتے رہتے ہیں نمبر چودہ پر ہے بکٹوریا فال زمبابوے زیمبیا اور زمبابوے کے بارڈر پر پائی جانے والی یہ آفشار اپنی خوبصورتی کے وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے یہ سترہ سو آٹھ میٹر طویل آفشار ہے جو کہ کینیڈا میں موجود مشہورت نیاغرافال سے سائز میں تقریباً دگنی ہے بارش کے دنوں میں اس آفشار سے ایک منٹ میں ایک بلین گیلن سے زیادہ کا پانی نیچے گرتا ہے نمبر پندرہ پر ہے جھیل برینڈ پریزمیٹک سپرنگ امریکہ ییلو سٹون نیشنل پارک دنیا کی خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے لیکن اس پارک کی خاص بات یہاں کی ایک جھیل گرینڈ پریزمیٹک سپرنگ ہے اس جھیل کا جادوی رنگ دیکھنے میں ایک پینٹنگ سا لگتا ہے 165 فٹ گہری یہ جھیل امریکہ کی سب سے بڑی جھیل قرار دی جاتی ہے جس کا پانی قدرتی طور پر گرم ہے فوٹوگرافی کے شوقین لوگوں کو یہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کی وجہ اس کے خوبصورت رنگ ہیں جھیل کے رنگوں کی وجہ اس میں پائی جانے والے بیکٹیریاز اور کئی اقسام کی کائی ہیں جو مختلف درجہ حرارت میں مختلف رنگ پیش کرتے ہیں یہ جگہ ٹورسٹ کے لیے ایک خاتھ کشش رکھتی ہے تو اگر آپ یہاں وزٹ کریں تو یاد رکھیں کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ جھیل پگلنے میں کچھ ہی دیر لگے گی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں کیونکہ ہم ہر ہفتے کئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کی آخری ڈیسٹینیشن ہے انتھلوپی کینین امریکہ امریکہ کے جنوب مغرب میں واقع ایریزونا سٹیٹ میں قدرت کے ہزاروں سال کی محنت کا سمر ہمارے سامنے ہے اسے انتھلوپی کینین کہتے ہیں جو دو حصوں پر مشتمل ہے لور اینڈ اپر انتھلوپی کینین علاقہی زبان میں اوپر والے حصے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے پانی پتھروں کے درمیان میں سے گزرتا ہو یہ علاقہ سیلاب اور بارش کے پانی کی گزرگاہ رہا ہے ان تنگ چٹانوں میں سے جب پانی کے طاقتور ریلے تیزی سے گزرتے تو آہستہ آہستہ ان چٹانوں کے درمیان کا رستہ کھلنا شروع ہو گیا انتھلوپی کینین کی دیواروں کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پانی عرصہ دراز تک اٹکیلیاں کرتا ہوا گزرتا رہا ہے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دائرے کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تاکہ آہستہ